اللہ رب العزت نے اس رمضان مبارک میں ایک بڑی اہم عبادت ہمارے ذلم میں لگائی ہے اور وہ عبادت آپ سم جانتے ہیں آخری عشرے میں خاص طور پر مجسید میں جمع ہو کر عبادت کی جاتی ہے اس کو اعتقاف کہتے ہیں اعتقاف صرف امد مسلمہ امد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں رائع جنہی ہے بلکہ جب اپنے محبوب کی محبت شدت اختیار کرتی ہے اس وقت لوگ اس کے گھر کا کونہ پکڑ لیتے ہیں لوگ اس وقت اس کا ساتھ پکڑ لیتے ہیں اس کو اعتقاف کہتے ہیں جسے زمین جائلیت کے اندر کفار مکہ اپنے کتوں کے پاس چند دن کیلئے خود کو محدود کر دیتے ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ اپنے کتوں کے پاس یہ پکاف کیے ہوئے ہیں ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پونک جب وہ حیرہ امزل کو پار کیا اور پار کرنے کے بعد جب اگلے عراقے میں گئے تو وہاں دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے کتوں کے ساتھ بندے ہوئے بیٹھے ہیں اپنے آپ کو کتوں کے ساتھ لازم کیا ہوا تھا تو اس طریقے سے رہ رہے تھے وہ کتوں کے پاس سے ہٹتے نہیں تھے تو اس کو بھی قرآن و حدیث میں جو تعبیر کیا گیا وہ اسی نام سے تعبیر کیا گیا کہ وہ اپنے کتوں کے پاس سے پکاف کیے ہوئے سے ایسے ہی جب اس رمضان کے اندر عبادت سے زینہ بھر ہے اور عبادت کے اندر انسان کا شغف پڑتا چلا جائے تو ایسے لوگوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اندر کے دقاف کو سنت قرار دیا ہے ہر شخص کے لئے قرار دیا ہے لیکن یہاں پر سنت موقع علم کفایہ ایک خاص تردیب خاص ترجہ سننے کا سنت موقع علم کفایہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ سنت موقع ہے اصل لیکن علم کفایہ ہے کہ پورے محلے کی طرف سے اگر ایک انسان بھی بیٹھ گیا تو کافی ہے پورے محلے کی طرف سے ایک فرد بھی اگر اتقا بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے وہ سنت عدا ہو جائے گی اس کو کہتے ہیں سنت موقع علم کفایہ اتقاق جو نفلی ہوتا ہے یہ تو سنت موقع ہے آخری عشرے کا اتقاق ہے جو نفلی اتقاق ہے اس کے بارے میں نبی عدیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نفلی اتقاق کرے ایک دن کا نفلی اتقاق کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جہنم کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ پیدا کر دیتے ہیں کہ جتنے زمین آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اس طرح کی تین خندقیں بنا لیتے ہیں یہ نفلی اتقاق ایک دن کا اور سنت اتقاق اس کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے کہ زندگی بھر نفلی اتقاق بیٹھے ہو اور ایک عشرے کا اتقاق کرنو سنت اتقاق تو یہ اتقاق اس ساری زندگی کے اتقاق سے بھاری ہے آج اتقاق بیٹھے کل اتقاق بیٹھے پرسو اتقاق بیٹھے چلتا 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 زندگی کے آخر تک اتقاق بیٹھتا رہے نفلی اتقاق اور ایک شخص صرف سنت اتقاق بیٹھے دس دن کے لیے نو دن کے لیے تمہزان میں تو یہ جو نو دن کا اتقاق ہے پوری زندگی کے اتقاق سے بہتر ہے اس لیے کہ اللہ کی نبی کی نقل میں گڑھتا ہے اور اس میں جو کیفیت ہے اس میں جو اللہ نے وزن رکھا ہے وہ اس میں ہو نہیں سکتا یعنی مٹی آپ کتنی ہی جمع کر لو کتنی ہی جمع کر لو لیکن وہ سونے کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی ایسے ہی سنت اتقاق تو اتنا بڑا ہے تو اس جو نفلی اتقاق ہے ایک دن کا اتنی بڑی فضیلت ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ سنت اتقاق کی کتنی فضیلت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اتقاق فرمایا جب سفر برنا تھے تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اتقاق فرمایا ایک منطبہ کا پورے مہینے کا اتقاق فرمایا پھر ایک منطبہ آخری دو عشروں کا اتقاق فرمایا اور پھر فرمایا کہ آخری عشرے کا اتقاق کرو جو لیلت القدر کو کلاش کرنا چاہتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما عاشر صدیقہ فرما دیجے کہ جو یہ سنت اتقاق کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دو حج اور دو عمروں کا سواب عطا فرمائیے پھر ایسے ہی اور بھی مہتشی روایات ہیں لیکن یہاں پر وہ روایات میں انشاءاللہ اس کے فضائل میں انشاءاللہ ذکر کروں گا ایک بات ضروری ذکر کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اپنے اندر عبادت کا شغف پیدا کریں شغف کہتے ہیں اس عادت کو ایک عادت ہوتی ہے یہ میری عادت ہے ایک کہتے ہیں یہ میرا مشغلہ ہے یعنی کہ ایسی عادت جس کو میں شوق سے کرتا ہوں کاغبانی ہے کرکٹ کھیلنا ہے فوڈبال کھیلنا ہے کوکنگ کرنا ہے یہ میری یہ میرا مشغلہ ہے یعنی مجھے اس میں شغل ہوتا ہے مزاعت ہے اور ایک عادت ہے شغف شغف کہتے ہیں وہ عادت جس کے بغیر گزارہ ہی نہ ہوئی جس کے بغیر رہنا سکے جیسے آج میں ہوتا ہے کہ ہم موبائل کے بغیر نہیں رہ سکے بچہ ماں کے بغیر نہیں رہ نہیں سکتا یہ اس کا ماں کے ساتھ دل لگا ہوا ہے اس کا ماں کے بغیر کسی اور کے پر جانی سکتا ہوں کوئی کتنا ہی اس کو کھلائے کوئی کتنی اس کی چوکلیٹ دے لیکن ماں کے لابے اس کا جی نہیں کرتا تو شغف اسے کہتے ہیں کہ جس کے بغیر دل نہ لگے تو اس رمضان میں ہماری عادات ایسی ہو جانی چاہیے کہ ہمیں عبادت کے بغیر دل ہی نہ لگے عبادت میں شغف ہو تلاوت میں شغف ہو اور نماز میں شغف ہو دعا میں شغف ہو یعنی ان چیزوں میں شغف ہو تو ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کو خاص طور پر اور دوسرے لوگوں کو عام طور پر اعتقاف کی اعتقاف کا ایک تمام خاص طور پر کرنا چاہیے یہ یہ بڑے خاص ایام ہوتے ہیں انشاءاللہ میں ذکر کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی ہے عبادت کی تو رمضان میں جو خاص طور پر چار چیزوں کی تعلیم فرمائی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی قصرت استفعہ درور شریف کی قصرت پھر دو قسم کی دعاوں کی قصرت وہ سارے عامال تنہائی کے ہیں اس سارے کے سارے عامال تنہائی کے ہیں اور اعتقاف کی عمل تنہائی کا ہے تو یہ اللہ سے راز و نیاز ہے حضرت عطا خوراسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اعتقاف کرنے والا ایسے ہیں جیسے کہ کوئی شخص کچھ لوگ جمع ہوگا کسی سکھی کے دروازے پر آجائے اور کوئی چیز مانگنا شروع کرتے تو وہ سکھی ان کو دیتا ہی دیتا ہے ایسے ہی اعتقاف والے پورے محلے کی طرف سے وہ جمع ہو جاتے ہیں اور جمع ہو کہ اللہ سے اپنی مغفرت کی ایک لحاظ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اپنے مہتے والوں کی مغفرت بھی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بنا عظیم عمل ہے بہت اہم تلین عمل ہے تو پہلے سے تمام کرنا شاہیے آج تین چار روز پہلے میں نے اس بات مشکل ذکر کر دیا کہ اگر کسی کی نیت کوئی ارادہ ہو تو مزید مزید ہو جائے کسی کا نیت ارادہ نہیں ہے تو چلو نفی اعتقاف کا ارادہ کریں مسجد میں اثر سے مغرب ظہور سے اثر یا ایک گھنٹہ دو گھنٹہ کچھ دیر مسجد میں اعتقاف کی نیت سے بیٹھنے کا ارادہ کر لیں کہ یہ مسجد کے اندر بیٹھنا ایک روایت ہے کہ اتنے ضعیف تو ہے لیکن پھر بھی فضائل میں چل جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ لوگ مسجد کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے بڑی اس کی ضرورت ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد میں یہ اہمیت رکھتے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو مسجد کو آباد کرتے ہیں اور جب یہ لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ہوتا ہے یہ کہ ان کو کوئی عرضہ ہو گیا یہ بیمار ہو گئے یہ ان کو قرضہ ہو گیا ان کو پیسے کی ضمود پڑ گئی ان کو فلاں فلاں کام ہو گیا تو کیا ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں ہاں جی میرے فلاں بندہ جو ادھر بیٹھتا تھا کدھر چلا گیا حالانکہ اللہ جانتے ہیں روایت میں اللہ جانتے ہیں پھر بھی اللہ پوچھتے ہیں یہ بندہ کیوں تچھے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جی اس کا پرشتہ بیمار ہے اس کا بچہ بیمار ہے اس کو پیسوں کی ضمود تھی وہ یہاں پہ گیا اللہ فرماتے ہیں جاؤ جاؤ اس کا کام بناو جاؤ اس کا کام بناو کہ یہ مسجد کو آباد کرنے والا ہے ہم اس کو ہم اس کو غیران نہیں دونے دیں گے تو یہ بڑے فضائل ہیں جو اللہ کے خر کو آباد کرتا ہے تو یہ تو مردوں کے لئے دھر میں خواتین کے لئے میں نے ذکت کیا تھا کہ دھر کے اندر ایک جگہ متعاین کر دی جائے ان کی جائے نماز ہو کہ کوئی چھوٹا کمرہ ہو ان کی جائے نماز ہو اور وہ اس جگہ کو آباد کیا کریں تو انشاءاللہ یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی ایسی اعتقاف کا مسئلہ بھی ہے میں انشاءاللہ اس بارے میں کرتا ہوں اللہ سمجھ لیے عمل کریں موسیقی